بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہورِ دجال دجال قومِ یہود کا ایک مرد ہے جو اس وقت بحکمِ الٰہی قید ہے جب ازاد ہوگا تو ایک عظیم لشکر کے ساتھ ملکِ خدا میں فطور کرنے کو شام و عراق کے درمیان سے نکلے گا اس کی ایک آنکھ اور ایک عبرو بالکل نہ ہوگی اسی وجہ سے اسے مسیح چوپٹ کہتے ہیں اس کے ساتھ یہودی فوجیں ہوں گی اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کاف فے رے یعنی کافر جس کو ہر مسلمان پڑے گا اور کافر کو نظر نہ آئے گا اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا چالیس دن میں ہر مین تیبین کے سوا تمام روح زمین کا گشت کرے گا اور بہت تیزی کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچے گا جیسے بادلوں کو ہوا اڑاتی ہے ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوں گی جن کا نام جنت و دوزک رکھے گا مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی حقیقتاً آگ ہوگی اور جو جہنم دکھائی دے گا وہ آرام کی جگہ ہوگی حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البتہ میں خوب جانتا ہوں جو دجال کے پاس ہوگا اس کے ساتھ ساتھ دو نہریں بہتی ہوں گی ایک کو آنکھ دیکھے گی کہ گویا سفید پانی ہے دوسری کو آنکھ دیکھے گی کہ گویا آگ بڑک رہی ہے پس تم میں سے کوئی اسے پائے تو اس نہر کی طرف آئے جس کو وہ آگ دیکھ رہا ہے اور آنکھیں بند کرے پھر سر نیچہ کرے پس اس میں سے پیے تو وہ تھنڈا پانی ہوگا اور دجال کی ایک آنکھ پر جلی ہوگی اس پر موٹا ناخنا ہوگا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جس کو ہر پڑا لکھا اور انپڑ ایماندار پڑ لے گا خدائی کا دعویٰ کرے گا جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا اور جو انکار کرے گا اسے اپنی جہنم میں جھونک دے گا بادلوں کو حکم دے گا وہ برسنے لگیں گے زمین کو حکم دے گا تو کھیتی جم اٹھے گی ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے ہو لیں گے گرز اس قسم کے بہت سے شعب دے دکھائے گا اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمہ ہوں گے حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو اس دجال کو پائے وہ اس پر سورہ کاف کی ابتدائی آیات پڑے اس کی برکت سے دجال کی شرارت سے بچا رہے گا یہ شام اور عراق کے درمیان راہ سے نکلے گا پھر تیزی کے ساتھ دائیں بائیں فساد کرے گا اے اللہ کے بندوں ثابت قدم رہو ہم نے ارض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین میں اس کا قیام کتنی دیر رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چالیس دن ایک دن سال کی طرح ہوگا اور ایک دن مہینے کی طرح ہوگا اور ایک دن ہفتے کی طرح ہوگا اور باقی تمہارے دنوں کی طرح ہوگے ہم نے ارض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دن سال کی طرح ہوگا کیا اس میں ایک دن کی پانچ نمازیں کافی رہیں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اس کا اندازہ کرو یعنی ہر چوبیس گھنٹے میں پانچ نمازیں اندازہ کر کے پڑھو آج کل یہ کام گھڑیوں اور کمپیوٹر کی اجادات کے باعث آسان ہو چکا ہے اور اس میں کچھ مشکل نہیں بشرت یہ کہ نیت کام کرنے کی ہو ہم نے ارض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین میں وہ کس قدر تیزی سے پھرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بادل کی طرح جس کے پیچھے تیز ہوا چل رہی ہو ایک قوم کے پاس آئے گا انہیں دعوت دے گا وہ اس پر ایمان لائیں گے تو آسمان کو حکم کرے گا آسمان سے بارش ہوگی زمین کو حکم کرے گا وہ گلہ اگائے گی ان کے معیشی جائیں گے تو ان کی کوہان اونچی ہوگی تھن بھرے ہوں گے کولے اوپے ہوں گے یعنی چراغات سے بھو پیٹ بھر کر واپس آئیں گے پھر ایک قوم کے پاس جائے گا ان کو دعوت دے گا وہ اس کی بات کا انکار کر دیں گے تو ان کے پاس سے واپس ہوگا وہ کہت زدہ رہ جائیں گے ان کے پاس مال نہیں ہوں گے وہ ویرانے سے گزرے گا اور کہے گا اپنے خزانے نکال دے تو اس کے خزانے شہد کی مکھی کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے یہ سب باتیں باتور آزمائش اس سے ظاہر ہوں گی اس طرح وہ دنیا پر چکر لگاتا ہوا شام سے اسفہان پہنچے گا وہاں ستر ہزار یہودی اس کے ساتھ مل جائیں گے پھر وہاں سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کرے گا مگر وہاں داخل نہ ہو سکے گا چونکہ اس وقت اللہ تعالی نے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی حفاظت پر فرشتوں کو مقرر فرمایا ہوا ہوگا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شہر ایسا نہیں جہاں کہ دجال نہ جائے گا مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اور ان کی ہر راہ پر فرشتے کتار باندے ان کا پہرہ دیتے ہوں گے پھر وہ باہر کھلی زمین پر اترے گا تو مدینہ میں تین بار زلزلہ آئے گا اور اس سے کافر اور منافق باہر نکل جائے گا اور وہ دجال کے ساتھ جا ملیں گے حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس وہ دجال مدینہ کے قریب باز پہاڑی راہ میں اترے گا ایک آدمی جو سب سے بہتر آدمی ہوگا اس کی طرف نکلے گا اور کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہ دجال ہے جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے دجال لوگوں سے کہے گا تم دیکھو تو اگر میں اسے قتل کر دوں پھر اسے زندہ کر دوں تو تمہیں میرے معاملے میں کوئی شک رہے گا وہ کہیں گے نہیں پس وہ اسے قتل کرے گا پھر زندہ کرے گا تو وہ نیک آدمی کہے گا اللہ کی قسم آج سے زیادہ میں تیرے دجال ہونے کے بارے میں زیادہ بصیرت تو یقین نہیں رکھتا یعنی تو پکا دجال ہے پھر دجال دوبارہ اسے قتل کرنا چاہے گا مگر اس پر قادر نہیں ہو سکے گا اس کے بعد دجال اپنے لشکر سمیت فلسطین کی طرف چلا جائے گا جہاں آخر کار لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جہنم رسید ہوگا